اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت وہ اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے بلکہ اس ظلم پر آواز اٹھانے کے بجائے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تھی تو ہم نے تیس لاکھ بڑھوا دی ہے تو بھائی تیس لاکھ تو ویسے بھی بڑھ جانی تھی ان کے فارمولے کے مطابق بھی تو یہ کون سا کمال ہوا اور ابھی بھی یہ سازش ہو رہی ہے کہ اب چونکہ انہوں نے پروسس کو خفیہ رکھا ہوا ہے تو اس خفیہ پروسس کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل کر لیں دو کروڑ دو کروڑ دس لاکھ پہ گویا یہ کوئی کراچی کے انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی مارکیٹ کی شئے ہے کہ جس کے اوپر آپ سودے بازی کر لیں کہ یہ اتنے کی ملے گی اور اتنے کی نہیں ملے گی جماعتوں سے بھی بات چل رہی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور امانداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور قبضہ معافیہ سے جان چھڑانے کے لیے وڈیرہ شاہی سے اس شہر کو بچانے کے لیے وہ دیگر جماعتیں ان کی لیڈرشپ بھی یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اس کے لیے ہم نے ان سے بات چیز جاری رکھی ہوئی ہے تو اللہ نے چاہت وہ جماعت اسلامی کا میر بنے گا انشاءاللہ اور کراچی میں ایک مرتبہ پھر تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا لیکن سوالیہ نشان سب کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے نمبر تو کم ہیں لیکن ہم پورے کر لیں گے ہمارے نمبر تو کم ہیں لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے ان کو یہ کہاں سے کون سا نجومی بتا رہا ہے یہ ہاتھوں کی لکیرے دیکھنے والے جو ہمارے کچھ بزراء ہیں لگتا ہے اب تو وہ ایم ایجنہ روڈ پر کوئی توتے کی فال بھی نکال رہے ہیں اور ان لفافوں پہ لکھا وہ آ رہا ہے کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے جمہوریت میں تو یہ نہیں ہوتا آئین میں تو یہ نہیں ہے موجود قانون میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے یہ تو وہ کالک ہے جو وہ مل رہے ہیں اپنے موہ پر اور پوری جمہوریت پر اور قبضہ سیاست کو اپنا وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے بجٹ دو ہزار تیس وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹک ٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بجٹ ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانس میشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ سفے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے